موسیقی لیجے بلتستان کے علاقے میں شہر اسکردو آ گیا اور جس روز میں اسکردو پہنچا اسی رات کسی نے کھانے پر مدو کر لیا ایک مہی کیا بہت سے لوگ مدو تھے سیدھی لکیر کی طرح چلے جانے والے اسکردو کے بازار میں وہ اچھا خاصا جدید ہوتل تھا میں اور میرے میزبان وہاں کھانے پر گئے تو گھر کی خواتین کو ساتھ لیتے گئے خوشگوار ماحول تھا وہ لوگ پوچھ رہتے کہ اسکردو کیسے لگا میں بتا رہا تھا کہ میری توقع سے کتنا مختلف نکلا خواتین بھی اس گفتگو میں شریک تھیں اچانک ہوتل کا دروازہ کھلا اور تین علماء دین داخل ہوئے کچھ اور لوگ انہیں حلقہ کیے ہوئے تھے آنن فانن منظر تبدیل ہوا میرے میزبان خواتین کو لے کر کسی پچھلے دروازے سے نکل گئے اور جب تک کھانا ہوتا رہا اور علماء وہاں ہوتل میں موجود رہے خواتین کو کسی اقبی کمرے میں بیٹھنا پڑا ہوتل جدید ہو چکا تھا منظر ابھی تک قدیم تھے یہ ہمالیہ اور قرآکرم کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے شہر اسکلدو ہے اس علاقے کی ساری بستیاں وادیوں میں پہاڑوں کے درمیان بھیجی ہوئی ہیں البتہ اسکلدو یوں آباد ہے جیسے کشادہ پیالے کی تہہ میں موتی پڑا ہو ستے سمندل سے ساڑھے سات ہزار فٹ اوپر کوئی بیس میل لمبا اور آٹھ میل چوڑا یہ بیزوی شکل کا پیالہ ہے جس کے گلد سترہ سترہ ہزار فٹ اونچے پہاڑ فصیلیں بن کر کھڑے ہیں اور اس پیالے کے پیندے میں شفاف روپہلی ریت پچھی ہے جس کے درمیان دریائے سندھ دھیمے دھیمے بل کھاتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا پانی سبز اور گرمیوں میں یوں سرمائی ہو جاتا ہے جیسے پرانی چاندی اور دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلی ہوئی ریت جس پر ہوا کے ہاتھوں تراش ہوئی لہریں جن پر نہ کسی کے قدموں کے نشان نہ کسی کے پیروں کی چاپ خدا جانے کیوں ریت کا ایسا کورا پندہ دیکھ کر جی چاہا کہ اس پر دور تک اور دیر تک ننگے پاؤں چلیں یہاں تک کہ دریا کی تہہ سے بلند ہونے والی وہ بڑی سی اونچی پہاڑی آ جائے جس کے اوپر بہت پرانے قلعے کے کھندر کھڑے آٹھ نو سو سال سے نیچے وادی کا نظارہ کر رہے ہیں وہ قدامت کا رنگ اترتا دیکھ رہے ہیں وہ نئے علم اور نئے ہنر کے رنگ بکھرتے دیکھ رہے ہیں سڑکیں کھلتی دیکھ رہے ہیں جدید ہوائی جہاز اترتے دیکھ رہے ہیں اور دریا کے بچھوارے ہیلی بیٹ سے فوجی ہیلی کاؤپٹروں کو اڑان بھرتے دیکھ رہے ہیں سینے پر قرآن باندھ کر نوجوانوں کو سیاچن گلیشر کے محاس پر جاتے دیکھ رہے ہیں اور پھر لوٹ کر آنے والے ہیلی کاؤپٹروں سے اترنے والوں کا اترنا دیکھ کر خون کے آنسوں رو رہے ہیں دریا سندھ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں بلتستان کی سلزمین پر آ گیا ہوں اور اب جہا جہا یہ دریا جائے گا وہیں میں بھی چلوں گا پہاڑوں کی جھولی کی تہہ میں پڑے ہوئے یہ جو شہر قصبے اور گاؤں اب نئے دور کی روشنی میں پہلی بار آنکھ کھول کر اٹھ بیٹھیں ان کا حال کہوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے اور میری رو داد سنتے جائیے کچھ میری زبانی اور کچھ ان کی زبانی جن سے یہ زمین آباد اور جن سے یہ وادیاں سرشار ہیں جنہوں نے برفانی ہواوں میں جینا سیکھا ہے اور باقی دنیا سے کٹ کر رہنے کا ہنر جانا ہے بلتستان کی سلزمینوں میں کہیں سنگلاخ پہاڑوں میں کہیں خوبانیوں کے باغوں میں انہی لوگوں کے ہونے سے زندگی ہے انہی کی زندگی سے دشواریوں اور پریشانیوں نے ہار مانی ہے ان کی صدیان یوں گزریں کہ نہ تن پر اچھا لباس نہ کھانے کو اچھا کھانا نہ پیروں میں جوتے نہ تعلیم نہ علاج مگر ایسی سختیوں میں یہی لوگ تو تھے جو خدا کا نام لے کر کھوڑے کی پشت پر بیٹھتے تھے اور پولوں کے مقابلے دیکھنے والے یہ سخت جان لوگ دادو تحسین کے ایسے نعرے بلند کرتے تھے کہ کھلاڑیوں کے سر پہاڑیوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے کرتے تھے آئیے دیکھیں خود یہ لوگ اپنے معاشرے اپنے رسم و رواج اپنی روایات اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں اور سیلاب کی طرح آنے والی تبدیلیوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وادی شگر کے راجہ محمد علی صباح صاحب سے میرے ملاقات ہوئی اس علاقے کے راجہ تو کبھی کے ختم ہوئے مگر ان کے خاندانوں کی اب بھی بڑی عزت اور بڑی توقیر ہے راجہ محمد علی صباح صاحب نہائی تعلیمی آفتہ محذب اچھے شاعر اور پولوں کے بہت امدہ کھلاری ہیں میں نے اسے پوچھا کہ راجہ کی نگاہ سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان وادیوں میں کیسی تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ تو بہت تبدیلی آئی ہے میں میری عمر تقریباً اس وقت چونسٹھ سال ہے جہاں تک میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ یہاں سے گلگت تک ایک مہینہ لگتا تھا پہنچنے میں پیدل گوڑے کا سوال بھی آتا ہے پیدل بھی جا نہیں سکتے تھے تو اب اس کا مقابلے میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بوئنگ جہاز آتے ہیں اور پھر یہ ٹرک روڈ بن گیا ہے کراچی سے ہمارے یہاں تک ڈائریکٹ کانوائی آتی ہے رسل و رسائل کے آسانی ہو گئی ہے جس کے وجہ سے غریب غربت کے باوجود ہمارے لوگ یہاں سے پڑھنے کے لئے بہت دور دور تک جا چکے ہیں اور تعلیم کے حصول کے بعد معاشی اور اقتصادی حالت بھی بہت تیزی سے بدل گئی ہے اب انشاءاللہ ہمارا علاقہ بھی بہت ترقی کر رہا ہے ہمیں اس میں بڑی خوشی ہے یہ بتائی کہ رہن سہن میں مغاشرت میں کھانے پینے میں لباس میں اس میں بھی تبدیلی آئی ہے بہت تبدیلی آئی ہے یہاں کے لوکل حالان کی ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں بلکہ حکماء اور ڈاکٹروں کے فرمان کے مطابق پہ ہمارے پرانے کھانے کے اقسام جو ہے وہ زیادہ مفید تھے لیکن نئی تبدیلی کے واجہ سے وہ اپنے لوکل چیزیں یعنی وہ پیور چیزیں چھوڑ کر اب یہ سب بناسبتی کا زمانہ شروع ہو گیا جس کے واجہ سے صحت پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا وہ صرف کھانے کی تبدیلی کی واجہ سے ہے باقی رہن سہن کا جو طریقہ جو ہے وہ تغریباً پرانے وہ ماہول کے مطابق اب زیادہ لوگ صفائی پسند ہو گئے ہیں اب زیادہ ترقی پسند ہو گئے ہیں تو اس میں یہ بڑے اچھی تبدیلی آئی ہے ترقی پسندی کی جب بات آتی تو تعلیم کے معاملے میں کیا رجحان ہے لوگوں کا تعلیم کے بارے میں آپ تو بہت ہی لوگ کو تعلیم کی طرف مائل ہو رہے ہیں ایک زمانہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو پڑھانا شریعت ورناجائی سمجھتے تھے لیکن آج گھر ہر گاؤں میں اور ہر علاقے میں لڑکیوں کے سکول کا مطالبہ کرتے ہیں لوگ لڑکیوں کا یہاں کالیج کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکیاں سوشل کاموں میں بھی بہت آگئے آگئی ہیں تو بہت حصہ لیتی ہیں ترقی تعلیم میں بھی بہت ہو رہی ہے اور زیادہ بلکہ ایکسیلیٹری چاہتے ہیں ہمارے لوگ کے تعلیم زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہ تھے شغر کے راجہ محمد علی صباح صاحب اس روز جب ان سے باتیں ہو رہی تھی ان کے پہلو میں بالکل برابر میں بلدستان کے وزیر غلام مہدی صاحب بھی بیٹھے تھے اس علاقے میں ایسے اہل علم کم ہوں گے حالات کا ایسا مشاہدہ شاید ہی کسی نہ کیا ہوگا تاریخ پر ایسی نگاہ کسی کی نہ ہوگی اور پھر باتیں ایسی کہ جی نہ بھرے نیت نہ سیر ہو اس روز بلتی روایات کے زوال کا دکھ بیان کر رہے تھے تحزیب اور تمدن کا نوحہ پڑھ رہے تھے راجہ صاحب کے برابر میں بیٹھنا ان کے لیے کسی سادت سے کم نہ تھا کہنے لگے مگر ہمارے تحزیب تمدن جا رہا ہے یہ آپ کو بتانا رہا ہوں ہمارے وہ تحزیب نہیں رہے وہ تحزیب رہ جاتے ہیں میں رائے صاحب اس طرح سے بیٹھ جاؤں نہیں بیٹھ سکتے میں رائے صاحب اپنے ان کے مجھے اختیار کے ساتھ واسطہ نہیں ہے بلتی ان کو اٹھانٹس جالیلی مجھے غلام ہوئے اختیار سے ان سے ان سے چھین لیا مگر ہمارے دل میں ان کے لئے عزت وہ تو بلقرار تھی وہ بہتر تھا کیوں ہمارے تاریخ کا تعلق ان سے ہمارے تحزیب و تمدل کا تعلق ان سے ہم انہیں کو ہی سمجھتا ہم آریس سنگ کو کیا سمجھیں مگر بہتر کے بعد کسی عزت پر ہاتھ ڈالیں پھر تو آشتہ آشتہ ختم ہو جاتا اب نوجوانوں کے دل میں وہ رسپیکٹ نہیں ہو ہمارے دل میں اب یہ ہے کیونکہ ہمارے تاریخ ان کے کمزور ہونے کے ویرے سے آج نظر نہیں آتا آپ کو بلتی ثقافت نظر نہیں آرہی نہیں اب ختم ہوئے آپ کے یہ چیئرمن بیئر میں تو ثقافت کو مینٹین نہیں کر سکتے یہ ہوئے بلتیستان ٹریجڈی یہ ہے ہاں معاشی حالت میں ہم بہت بہتر ہیں یہ نہ پوچھیں پہلے ہم بہت غریب تھے اور تو بند تھا یہاں پر یہاں سے زولان دن میں سرینا بیر وہ بھی گوڑے پر پیدر اور یہاں ملازمت تو ہے نہیں صرف چالیس پتواری ہیں اور ہے نہیں کوئی ملازمت مزدوری کے لیہاں سے شملے جائے کرتے تھے اور یہاں ظلم و ستم کا انتہا تھا مثال ایک نائب تحصدہ جا رہا ہے خفلو پر چوبراسی جا رہا ہے خفلو بوجھ لات کر جب گاؤں ہوتے تھے گاؤں کو باری باری ان کو یہ مینٹین کرنا پڑا بوجھ لات کر گوڑے پر چڑھ کے یہاں سے گول دیس من مفتمحان راشن مورغی یہ وہ پڑا اس کو ریس کہتے تھے اس میں ہم پیسے گئے تھے اب وہ نہیں ہے اب ہر گھر میں ریڈیو ہے اکثر غریب سے غریب کے گھر میں ٹیلپون ہے سمجھے نہیں ہر گھر میں کالین ہے بجلی ہے گیس ہے پتہ نہیں کیا کیا پلا ہے معاشر طور پر ہم بہت بہتر ہے اگر ہم نہ مانیں میں یہ سوچتا ہوں میں علا لعلان کرتا ہوں کہ تو بڑے احسان پھر آموش ہے تہذیب و تمندون گئی مار جہاں تھا معاشی حالت کے ہم بہت آگئے ہیں بلکہ آپ کے نیچے پر ڈاؤن کنٹری کے جو دیہات والے ہیں انسان بہتر ہے ان کے ہر چکہ آپ کے وہ ہم نے دیکھا راستے میں جاتے ہوئے بشام بشام بجلی نہیں ہے ہمارے ہر گاؤں میں بجلی ہیں اکثر گاؤں میں لگ رہا ہے پائپ لائن بش رہے ہیں اب کوئی ظلم نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا یہ غنیمت ہے تہذیب جانے کا افسوس ہے وہ علاہدہ چیز یہ تھے اسکردو کے وزیر غلام مہدی صاحب ان کی باتیں آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہیں گی اور یہ ہیں بلتستان کی نرگس وزیر خوش شکل خوش سلیقہ محذب تعلیمی آفتہ اور اپنی رائے سے خود اچھی طرح آگاہ میں اس روز نرگس وزیر سے پوچھ رہا تھا کہ باقی دنیا سے الگ تھلگ تعلیم سے محروم دنیا کی تاریخ سے کٹا ہوا یہ علاقہ خود آپ کو کیسا لگتا ہے ہمیں اپنا ایریا بہت عزیز ہے جی ہمیں جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ بلتستان سکردو کے ہیں تو ہم فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پرانے لوگ ہمارے بڑے بڑے پہلے یہاں پہ یہ کوئی گورمنٹ کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں بہت عرصہ پہلے یہاں ہمارے بڑے بڑے بادشاہ حکومت کرتے تھے راجہ خفلو راجہ سکردو راجہ خرمہ اور راجہ شگر یہ لوگ حکومت کرتے اور یہ اتنے بہادر ہوتے تھے کہ یہ خود جنگ لڑتے تھے اور اپنے ایریا کو خود دشمن سے آزاک کرا لاتے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ بلتستان کے تاریخ آپ اگر کبھی دیکھ لیں تو ہمارے ایسے سے بہادر لوگ گزرے ہیں کہ ان کے نام سے ہمارا ایریا اب بھی روشن ہے اور ہمیں بلتی کہلانے پر ہم فخر نحسوس کرتے ہیں ہم اپنے ایریا سے بہت بیار کرتے ہیں لیکن آپ کے یہاں تو تعلیم کی کمی ہے لوگ پرانی روایتوں سے چمٹے ہوئے ہیں جدید سہولتوں سے ملتی بھی ہیں تو بھاگتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو گاؤں دے ہاتھ میں علاج نہیں ہے عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے کئی کے شادیاں کرتے ہیں لڑکیوں کو پڑھنے دیتے ہیں پھر بھی آپ کو علاقہ اچھا لگتا ہے جی ہاں ہر ایریا کے ہر جگہ پرابلمز ہیں ہر قسم کے پرابلمز ہر جگہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت پہلے تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے مولوی صاحبان یہ فتوہ دیتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا بری بات ہے مگر اب ہمارے یہاں کے ملہ جو ہیں وہ ایران سعودی عرب جاتے ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے تو ہمارا نائب امام ہے مشتہد جسے ہم کہتے ہیں آیت اللہ خمینی ان کی آج کل جو یہاں پہ فتوہ ہے وہ یہی ہے جسے پورے پاکستان میں ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے چین تک جانا پڑے تو بھی جائے یہ بات آج کل ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے کوئی ایسے ہمارے مولوی صاحبان کا گھر نہیں ہے جن کی بیٹیاں ہمارے سکولوں میں نہ پڑھتے ہوں یہ تھی نرگس وزیر جو آلہ تعلیم پانے کا عظم کیے ہوئے ہیں خود بھی پڑھتی ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں اور یہ ہیں فضہ وزیر ویسی ہی ذہین کشادہ نظر اور تعلیم یافتہ بلتستان میں غریبوں کے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں ایسے غریب جو مہانہ فیس کا ایک روپیہ بھی ادا نہیں کر سکتے ان کی فیس اپنی جیب سے دیتی ہیں فضہ وزیر سے میں نے پوچھا کہ ایسے علاقے میں ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر آپ کیا محسوس کرتی ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گی مطلب ابھی ایسا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پنڈی جاتے ہیں ایران جاتے ہیں زیارت کے لیے تو پھر وہاں پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کی اس طرح بندے پہ کافی مطلب اثر پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی مطلب کہیں نہیں جا سکتے ہیں مطلب غربت بھی ہے تھوڑی بہت تو مطلب وہ آگے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر مطلب گاؤں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت بہت تندگی ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ صفائی سے رہیں پانی کا تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں نہاں تو بندہ سکتا ہے اور جو ہیں ایک تو کپڑے ان کو صفائی سے بندہ انسان پہن سکتا ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بدلنے میں انسان دیر لگاتا ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا ایستہ ایستہ بہت کافی تبدیلی آ رہی ہے بہت تبدیلی آ رہی ہے یہ تھی اس کردو کی فضہ وزیر اور یہ تھی آج کی گفتگو جس کا آغاز ہم نے اس موسیقی سے کیا تھا جس سے بلتستان میں پولو کے کھیل کا آغاز ہوتا ہے اس کا خاتمہ بھی ہم اس موسیقی پر کر رہے ہیں جس پر وہاں پولو کے کھیل کا خاتمہ ہوتا ہے رضا علی عابدی کو اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی